اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہمارے مستقیم بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر پر مردوں کے آرام کے لیے درخت لگا سکتے گی نہیں یا درخت لگانا کیسا ہے دراصل اس سوال کی پیچھے شاید ایک حدیث ہے لوگوں کے ذہن میں جس کے ویسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجر کی ٹہنی توڑی اور دو قبر تھی وہاں پہ دونوں پہ گار دیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک سوکھی رہیں گی تب تک امید ہے کہ ان لوگوں کا عذاب حلقہ رہے گا عذاب میں تخفیف ہوگی اس حدیث کے بنیاد پر بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ قبروں پر درخت لگانے کی کوشی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ تصور اور یعقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کا عذاب حلقہ ہو جائے گا بلکہ کچھ لوگ قبر پر فول وغیرہ بھی چڑھاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر ٹہنی گار سکتے ہیں تو درخت لگانا یا فول وغیرہ قبر پر ڈالنا یہ غلط کیوں ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں مردوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا چاہیے ایک آدمی جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں اچھا سوچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے اور یہ گمان رکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی بخشش کرے گا اور انشاءاللہ یہ جنتی ہوگا یہ اس طرح کے اچھے خیالات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ذریعہ تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکتا تھا جیبریل علیہ السلام کے ذریعے لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ قبر میں جہاں کے ہم دیکھ سکیں کہ قبر والے کو کیا ہو رہا ہے تو جو حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے عذاب میں تخفیب کے لئے ٹہنی گاڑی ہے تو ہم بھی درخ لگا سکتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ فلان قبر کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی ہے آپ کے والد صاحب ہیں فوت ہو گئے وہ قبر میں ہیں اب آپ جا رہے ہیں وہاں پہ درخت لگانے کے لئے یا پھول چڑھانے کے لئے اور جب کوئی آپ کو ٹوکے تو آپ یہ کہیں کہ اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ان کا عذاب ہلکا ہوگا تو میرے بھائی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ وہ پریشانی میں ہیں اللہ کا عذاب جھیل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی نیکی ایسی رہی ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی بخشش کر دی ہم بہت ساری ایسی احادیث پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک عورت نے زندگی بھر برائیاں کی غلط کام کی لیکن اس کی ایک نیکی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی قیمتی ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے اس ایک نیکی کے وجہ سے بخش دیا اسے معاف کر دیا اس کی مغفرت فرما دی تو جو ہمارے رشتدار فوت ہو گئے ہیں قبر میں جا چکے ہیں ہم تو نہیں جانتے نا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے ہمیں تو ان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیاں قبول کر لی یا ان کی کوئی ایک نیکی ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں بخش دیا قبر میں بھی آرام دے دیا اور قبر کے بعد جو آخرت کا مرحلہ ہے جنت جہنم کا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا یہ ہو سکتا ہے تو ہم اپنے طور سے کیسے فیصلہ کر لیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے ہم ان کے عذاب کی تخفیق میں کوشش کریں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم یہ معلوم کر سکے ان کو عذاب ہو رہا ہے اس لئے اس خیال سے ان کی قبر پر پیڑ لگانا یا فول چڑھانا کہ ان کا عذاب حلقہ ہو جائے گا یہ ان کی توہین ہے یہ ان کی شان میں توہین ہے یہ گستاخی ہے آپ کو نہیں پتا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ دعا کیجئے کہ جو بھی گناہ ہے اللہ ان کو بخش دے ہر آدمی گنے گار ہوتا ہے ہر آدمی کے اندر اچھائیاں ہوتی برائیاں ہوتی تو آپ دعا کریں لیکن یہ فیصلہ کر لینا کہ عذاب ہو رہا ہے اور پھر اس کی تخفیق کیلئے کوشش کرنا یہ غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو ایک تضاد ہم کو دکھائی دیتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام مردے نہیں بلکہ وہ مردے جن کو لوگ اولیاء مانتے ہیں جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ بہت بڑے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ نہ صرف یہ خود جنتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی جنت دلا سکتے ہیں دوسروں کو روزی دے سکتے ہیں اولاد دے سکتے ہیں ان کو شفاہ دے سکتے ہیں اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں اور ایسے مردے کی قبر پر جا کے پیل لگانا اور جا کے فول چڑھانا اور جب ان کو ٹوکا جائے تو وہ پھر وہی حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیل لگایا تھے بھائی آپ ایک طرف یہ ماند رہے ہو کہ اس قبر کے اندر جو ہے وہ آخرت میں عیش و آرام سے ہے وہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ خود جنتی ہے دوسروں کو بھی جنت میں داخلہ کروا رہا ہے پھر آپ کون سے عذاب کی تخفیق کروا رہے ہو پھر آپ ایک طرف اسے جنتی مانتے ہو بکشا بکشایا مانتے ہو اور دوسری طرف آپ اس کے عذاب کی تخفیق کی کوشش کرنے جا رہے ہو تو یہ حدیث آپ کیسے اس پر فٹ کر رہے ہو یہ دوسری بات ذہن میں رکھیے تیسری بات یہ کہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا اس میں کمال لکڑی کا نہیں تھا تہنی کا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی ایک دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیق ہوئی اور اس کی علامت کے طور پر اس کی نشانی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہنی گاڑ دی ہے ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے خلاصے کلام یہ کہ میرے بھائیوں کوئی آدمی فوت ہو گیا قبر میں چلا گیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لئے دعا کریں اس کی طرف سے صدقہ کریں جو بھی کتاب و سنت سے ثابت عمال ہیں وہ ہم اس کی طرف سے کریں کیونکہ یہ کام کرنے سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کے دلائل قرآن و حدیث میں ہیں لیکن جس کام سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو مردوں کی قبر پہ پیڑ لگانا یا ان پر فول چڑھانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ بھی ایک تہنی گاڑنا وہ بھی وقتی طور پر لیکن پیڑ لگانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے صحابے کرام سے بھی ثابت نہیں ہے اس لئے پیڑ لگانا یا فول چڑھانا قبر پر یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس عمل سے ہمیں دو رہنا چاہئے